بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیریٹیو سولز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلپس کس طرح سے بناتے ہیں اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن ابھی میں دوبارہ سے اس کو بنا رہا ہوں مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس کو آپ کس طرح سے بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر کہ یہ میں نے کپ میرے پاس ہے جس کے اوپر سلپ نظر آ رہی ہے یہ براؤن کلر کی تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کا سائز معلوم کرنا پڑے گا یہ جو اوپر والا سرکل ہے جو کپ کا سرکل ہے وہ نہیں یہ جو سلپ کا سرکل ہے یعنی کہ کپ جو ہے یہ اوپر جہاں تک آپ سلپ کو لے کر جائیں گے اوپر تک وہاں تک آپ کو سائز چاہی ہوگا یعنی کہ مجھے سلپ جو ہے اسی جگہ پر رکھنی اسی پوزیشن پر یعنی کہ اوپر سے بھی تھوڑا گیپ ہوگا اور نیچے سے بھی گیپ ہوگا تو یہ جو سرکل ہے جہاں ہمیں نے اپنا پوائنٹر رکھا ہے جہاں پر میرا یہ ایرو نظر آ رہا ہے یہ سرکل کا سائز اور یہ نیچے والے سرکل کا سائز یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی جو سلپز بنائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں سلپ کو بنانا سب سے پہلے اس کا جو سائز ہے اس کا سائز میرے پاس آ رہا ہے سیون بائی سیون اور دوسرا والے جو سرکل ہمارا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فائیو سینٹی ہے یہ جو نیچے والے سرکل ہے یہ پائیو سینٹی ہے اور یہ پر والے جو ہمارا آ رہا ہے سیون سینٹی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ہے فارمولے کی مدد سے اس کا جو ہی راؤنڈ ہے پورا اس راؤنڈ کے ہمیں لیندھ معلوم کرنی ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہے تو اس کی لیندھ معلوم کرنے کے لیے بہت ہی آسان فارمولا ہے تو چلیئے اس کو دیکھتے ہیں کہ فارمولا کیس طرح سے اپلائی ہوگا ہے اس کے اوپر یہ آپ کیلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں اور کیلکولیٹر میں ہم یہاں پہ سینٹی فک پہ کلک کر دیتے ہیں اچھا یہ سرکل ہے اوپر والا ہمارا یہ ہے سیون سینٹی سیون سینٹی میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 360 لکھنا ہے جو راؤنڈ ہوتا ہے پورا سرکل جو پورا راؤنڈ ہوتا وہ 360 ہوتا ہے 360 کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے 360 سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے پائی سے یہ پائی کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر دیں اب جو بھی ویلیو آ رہی ہے اس کو دوبارہ سے ملٹیپلائی کریں اور جو ہمارا سرکل کا ڈائیمیٹر ہے وہ ہے 7 اب یہاں ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 7 سے انٹر اب جو یہ اس کی سرکل کی جو لیند آ رہی ہے پوری یہ آ رہی ہے 21.99 it's mean 22 یعنی کہ اگر ہم اس کو رونڈ فیگر میں لیں گے تو 22 لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک سب سے کلک باکس بنا لیتے ہیں 22 کا ہائٹ اس کو ابھی کچھ بھی دے دیں ہائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ہائٹ کہاں سے آئے گی اس کی ہائٹ آپ نے اس سلف کی لینی ہے جو سلف ہے آپ کی اس کی ہائٹ کدر ہی رکھنی ہے آپ نے اتر ہی آپ نے یہاں پہ ہائٹ دینی ہے لیکن اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں تک آپ کی ہائٹ آ رہی ہے وہاں جو سرکل بن رہا ہوگا اس کا سائز آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ نے اس میں سائز سائی نہیں لیا اور ایک دو ایم ایم بھی آپ نے فرق کرا تو یہ کلکولیشن میں تھوڑی سی پروبلم آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہائٹ جو ہے مجھے یہاں پہ رکھنی ہے اس کی ہائٹ سکس سنٹی تو اس کو میں یہاں پہ سکس دے دیتا ہوں لیکن اگر آپ تصویر میں دیکھیں گے تو یہ تقریبا سکس سے تھوڑی بڑی ہے لیکن سکس سنٹی سہی ہے کیونکہ میں نے اس کا سائز پہلے سے لے لیا تھا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو راؤنڈ نیچے بن رہا تھا وہ بن رہا تھا فائف سنٹی اور اوپر کا سیون سنٹی اور یہ بیٹوین جو ان کا جو ہائٹ تھی وہ تھی سکس سنٹی تو یہاں پہ ہم نے سکس سنٹی بھائی پوینٹی ٹو جو ہم نے اس کے لیندھ معلوم کری تھی سرکل کی وہ یہاں پہ ہم نے ایک ایک سکوائر بنا دیا اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے تیلکولیٹر اوپن کریں گے کیونکہ ہمیں اس کے ابھی جو ہے لیندھ معلوم کرنی ہے یہ چھوٹا جو سرکل ہے اس کی لیندھ کتنی ہے تو یہ ہم کیلکولیٹر میں آجاتے ہیں دوبارہ اس کو تھی سکسٹی دوبارہ کریں گے اچھا تھی سکسٹی میں اس لیے کیوں کر رہا ہوں کہ تھی سکسٹی تو اس کا سرکل جو ہوتا ہے پورا راؤنڈ تھی سکسٹی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو اس کی آرک کا سائز معلوم کرنا ہے اگر آپ کو ہاف سرکل کا سائز معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ وان ایٹی لکھنا ہے وان ایٹی دیوائی ڈیڈوائی تھی سکسٹی ہمیں پورے سرکل کا معلوم کرنا ہے تو اس لیے آپ نے یہاں کیا کرنا ہے تھی سکسٹی ڈیوائیڈڈ بائی اگر تھی سکسٹی ملٹی پلائی پائی ملٹی پلائی فائف کیونکہ یہ ہمارا چھوٹا والا جو سرکل ہے یہ ہے 5 سینٹی اس کے بعد یہ جو اس کے ریڈنگ آئی ہے یہ اس کی لیند ہے تو یہ آرہی ہے فیفٹین پوائنٹ سیبن زیرو تو یہاں پر ہم کر لیں گے مزید اس باکس کو ہم کوپی کریں گے پیسٹ ان فرنٹ کریں گے اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے جو ہماری ریڈنگ آ رہی ہے فیفٹین پوائنٹ سیبن فیفٹین پوائنٹ سیبن فیفٹین پوائنٹ سیبن کرنے کے بعد یہ دونوں ریکٹینگل ہمارے بن چکے ہیں ہم نے دونوں کو سائز دے دیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ والا ایک جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کو ہم موف کریں گے یہاں تک اس کے بعد دوسرے کو بھی دوسرے کو بیسے کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اس کا اینگل معلوم کرنا ہی ہے اینگل کتنا آ رہا ہے یہاں پہ اب اینگل معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میانوالی آپشن ہے آپشن تو نہیں کہیں گے میانوالی یہ ہی ہے اس کو یہاں ہم ایک لائن کریٹ کریں گے اس کے بعد اس کے آلائن کر دیں گے آلائن کرنے کے بعد ہم آر پریس کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک کلک کریں گے ہمارا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر آجائے لائن کا اس کے بعد آپ نے اس کو زوم کرنا ہے میکسیموم کتنا زوم ہو سکتا ہے کی لائن کر لیتے ہم یہ ہمارا میکسیموم ادھر زوم ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو موف کرائیں گے اور یہاں تک یہ کرائیں گے اب انٹرپرائس کریں گے یہ جو ریڈنگ آ رہی ہے اس کا انگل ہے اس کو یہاں سے ہم کاپی کر لیں گے اور اس کو کنٹرول ایٹ کریں گے اس لائن کی ضرورت نہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اب ہم نے وہ جو ہم نے کافی کر رہا تھا انگل اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں گے یہاں پر رکھ دیں گے تاکہ بھول نہ جائے اس کو اب اس کے بار ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو اب ہم نے بینڈ دینا ہے اس کو ہم اس لائن کے برابر تک کر دیں گے آلموسٹ تھٹی بنا رہا ہو کے کر دیا ادھا ابھی ہمارے پاس بیسک شیف جو اس کا آ چکا سلس کا اب اس کے لیے ہم اس والے کو ڈیلیٹ کر دیں گے ریکٹنگل کو اور اس کو جا کے ہم ایکسپینٹ کر دیں گے اب اس کے سائز کو ہم نے اس شیف کو ہم نے ریفائن کرنے کے لیے یہاں پر مزید ایک سرکل بنانا ہے ہم نے سرکل بنایا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ آلائن کر دیں سینٹر آلائن ٹاپ آلائن اس کے بعد آپ نے سرکل کا سائز اتنا بڑا کرنا ہے کہ وہ اس کرف کے اوپر آجے یہاں پر ہم اس کو لگ کو آپ اوپر کی طرف سیٹ کریں گے اور یہاں پر ہم نے زوم کر لینا کوئی سمسلہ نہیں ہے اس کو آپ جیتنا زوم کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد آپ نے سرکل جو ہمارا تھا سوری سرکل مجھ سے ڈسیلیکٹ ہوگیا اور اس کے بعد اس کو میکسیمم کر دیا میں نے زوم اب یہاں ہم اس کو سائز دیں گے اب یہ تقریبا نا رہا ہے پورٹی سکس پوائنٹ تھری اوکے یعنی کہ تھوڑا سی فرکا رہا ہے اوکے مسید آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک سرکل دوبارہ سے کوپی کرنا ہے اور پیسٹڈ فرنٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ ڈسیلیکٹ نہیں کریں گے اب دوسرے سرکل کو آپ اس سائز پر لے کر آئیں گے یہ جو آپ کا سائز آ رہا ہے اس پر ایڈیسٹ ہو جائے لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھئے گا کہ بھولئے گا یا نہیں کہ یہاں پر سینٹر میں کرنا اس کو اس کے بعد ہم اس کو چھوٹا کرنا شروع کرتے ہیں سائز اس کا چھوٹا ہو گیا ہم تھوڑا سا اس کو من کر دیئے یہاں تقریباً اس کا سائز آ گیا تھرٹی فور پوائنٹ تھری اوکے اب یہ ہمارا سرکل ہے پورٹی سیکس پوائنٹ تھری اور یہ ہے تھرٹی فور پوائنٹ تھری اس کے بعد اگر آپ ان دونوں کا سائز اس کو اب آپ کیا کریں کہ اگر آپ نے سائز چیک کرنا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی آ رہی ہے تو وہ بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ کی ہائٹ جو بلکل ایکوریٹ آئی ہے سکس جو ہمیں چاہیئے سلف کی جو ہائٹ ہمیں چاہیئے تو سکس چاہیئے تھی تو یہ والا سرکل ہمارا بلکل صحیح پوزیشن پر آیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک لائن کریئٹ کر رہی ہے اور اس لائن کو اس سرکل کے سینٹر میں کر دیں گے سینٹر کرنے کے بعد اب ہم اس لائن کو سیلٹ کریں گے اور اس میں سے ہمیں کلر نن کر دے دوں تاکہ بازے نظر آئے ہر چیز اب اس لائن کو ہم نے سیلٹ کر رہا ہے اور اس کو اب ہم انگل دیں گے روٹیٹ میں جا کر یہ جو ہمارا انگل تھا 27.7 پریویو آن کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ تھوڑا پہچے ڈیفرنس آ رہا تھا وہ اب یہاں پہ ریڈیوز ہو گیا ہے یا انکریز ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے کوپی دوبارہ سے ہم اس کو روٹیٹ کرائیں گے اب اس مرتب ہم اس کو کریں گے مائنس اور اس کو کر لیں گے کوپی ٹھیک ہے تو یہ جو شیف ہمارا بن رہا ہے ہمارا شیف آل موسٹ کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو اس کو پیسٹنگ اریہ دینا ہے یہاں پر پیسٹنگ فلاپ دینا ہے اس کو ہم دوبارہ سے روٹیٹ کریں گے اور اس وقت اب اس کو ہم کیا کرنا ہے اس کو ہمارا انگل تھا اس انگل کو کلکولیٹ کریں گے اس کو ہمارا ساہی لگے گا اس کی تیسٹنگ فلاپ میرے خال سے یہاں تک ہونا چاہیے سو کپی کر لیں گے ٹھیک ہے کپی کرنے کے بعد اب اس کے اندر اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کیا کہ یہ ہمارا انگل تھا اس انگل کو کلکولیٹ کریں گے مدد سے ہم اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر لیتے ہیں یعنی ہاف کر لیتے ہیں کتنا اے گا ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سیون جو ایڈیو بائی ٹو تو یہ ہمارا آرہا ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹ فائی اس کو بھی ہم یہاں پر سیف کر لیتے ہیں تھرٹین پوائنٹ ایٹ فائی ف یہ ہم نے اس لیے کر آئے کہ یہاں جو ہے یہ سینٹر میں کریز آرہی ہے سینٹر میں نے کریز نہیں رکھی یہاں پہ ہم نے اپنا لوگو رکھیں گے تو سینٹر میں جب کریز آئے گی تو لوگوں کے اوپر آئے گی جو ہمارا ڈیزائن خراب کرے گی تو اس کریز کو ہم نے یہاں پہ اس سرکل کے ہاف پہ لے کر آنا ہے یہ ہمارے پاس انگل ہے اس کو ہم دوبارہ سے روٹیٹ کریں گے اور اس مرتبہ ہم دیں گے تھرٹین پوائنٹ ایٹ فائی ف اور اس کو فیلال کوپی کر لیں گے اوکے دوبارہ سے اس کو ہم یہاں پہ روٹیٹ کریں گے اس مرتبہ ہم کریں گے مائنس تھرٹین پوائنٹ ایٹ فائی اور اس کو کر لیں گے کوپی اب یہ سینٹر والی لائن ہے اس سینٹر والی کریز کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے کیونکہ جب یہ والا فلاپ یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ یہ لوز ہوگا اس دوسری طرف جا کے تو لوگو آپ کا یہاں پر ہوگا تو یہ پیسٹنگ میں کوئی بھی پرابلم نہیں کرے گا اور بہت ہنڈڈ پرسنٹ اکوریٹ جو یہ یہ پیسٹ ہو جائے گا فولڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ایکسٹر ہمارا باکس آرہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس شیپ آ چکا ہے اب اس پورے کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں اس کو کر دیں گے ڈیوائٹ ڈیوائٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے انگروپ اور جو ہمارے ایکسٹر اوبجیکٹ ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ہمارا پیسٹنگ تھا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اب یہ ہمارے پاس جو ہے شیپ اس کا آ چکا ہے سیلیف کا لوگ کو آپ اس جہاں پر سینٹر کر سکتے ہیں یہ سینٹر ہو گیا لوگو اور اس کے بات یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل دینی تو وہ دے سکتے ہیں جو بھی دے سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک بیسیک آئیڈیا بتایا کہ کس طرح سے سلیپ بنتی ہے بہ آسانی تو ادھر آپ اپنا لوگو رکھ سکتے ہیں تو میں نے لگ بھی دیتا ہوں لوگو لوگو ہیر تو یہ صرف ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر آپ اپنا آرٹ پر اپنا ڈیزائن بہ آسانی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا مشور رہی ہے کہ جب آپ اس طرح سے جو بھی سلیپ بنایں اس کو ایک بار پرنٹ نکال کے اس کو کٹ کر کے چیک کر لیں تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی اگر مائنر سا بھی کوئی فرق ہے تو آپ اس کو ایڈیزس کر سکتے ہیں لیکن یہ نائنٹی نائن پوٹسنٹ یہ اوکی ہے کیونکہ میں نے اسی طرح سے بہت ساری سلیپ بنائی اور ابھی تک ایوریتھنگ اوکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سلیپ تیار ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیویں سمجھ آئی ہوگی اس طرح سے آپ سیریز بناتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ